ہائی گاز اس کلاس میں ہم بات کریں گے ڈکشنری کمپریہنشن پر ڈکشنری کمپریہنشن کیا ہوتی ہے اور اس کو ہم کیسے یوز کرتے ہیں اس سے پہلے والی کلاسز میں ہم نے بات کی ہے list اور آپ کو پاس جو set ہوتا ہے اس میں ہم کیسے کمپریہنشن یوز کرتے ہیں دوسرا tappel پر ہم نے بات کی تھی کہ tappel کیسے کمپریہنشن نہیں ہوتی اس میں کیونکہ وہ ہمارے پاس immigration اب ہم comprehension پڑیں گے dictionary کے علاق اب اس میں لکھا ہے کہ dictionary comprehension is a short and concise way to create dictionaries یعنی ہمارے پاس جو compression ہوتی ہے یہ ایک مختصر طریقہ ہوتا ہے کسی sequence کو create کرنا from a sequence یعنی کو already defined جو ایک sequence ہوتی ہے اس سے ایک دوسری sequence کو create کرنا ہمارے پاس اس کو ہم کہتے ہیں comprehension یعنی کہ ایک آپ sequence کو create کرتے ہیں آپ کو لکھنے پڑتی ہیں 3-4 لینیں آپ کو لکھنی پڑتی ہیں اگر comprehension آپ use کریں تو وہی list جو بناتے ہیں 4 لینوں سے وہی list آپ ایک لین سے بنا سکتے ہیں تو اس لئے ہم comprehension کا استعمال کرتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک shortcut اور مختصر طریقہ ہوتا ہے اس کا sentence کو دیکھیں تو first of all ہم نے یہ dictionary ایک variable بنا ہے اس کے اندر ہم نے یہ comprehension کا code لکھا ہے یعنی کہ ایک اس کا sentence ہے اور اس کے result سے جو نائی dictionary آئے گی وہ اس کو assign ہو جائے گی اس dictionary کے variable کو اب یہاں سے آپ start کریں far where's in iterable iterable ہمارے پاس کوئی object ہو سکتا ہے dictionary list set ہو سکتا ہے اس case میں ہم dictionary پڑھ رہے ہیں تو یہاں پر dictionary ہوگی where's کوئی variable ہوگا جو one by one یعنی کہ ایک ایک item کو اٹھائے گا اور اپنے اندر store کرے گا اور اس کے ذریعے سے ہم key اور value create کریں گے یعنی کہ dictionary کے اندر item ہوتے ہیں item ہوتے ہیں اور item جو آپ کے پاس ہوتے ہیں اس میں دو چیزیں ہوتے ہیں یعنی کہ ایک key ہوتی ہے اور دوسری value ہوتی ہے اب اسی variable کے ذریعے سے ہم key بنائیں گے اور value بنائیں گے اب کیونکہ dictionary میں key اور value ہوتے ہیں اب ان key اور value کے ذریعے سے ہمارے پاس ایک نائی dictionary بنے گی یہ syntax ہے آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو جو example ہم پڑھیں گے تو یقین جانئے آپ کو سمجھ آ جائے گی جب dictionary کے آپ تین چار ویڈیو دیکھیں گے comprehension کے حوالے سے جو ابھی ہم بنا رہے ہیں تو لازمی آپ کو clear ہو جائے گا کہ کیسے comprehension آپ use کرتے ہیں dictionary میں اب اور example اس کی دیکھیں اس میں ایک خاص قسم کے extentics ہے اب key اور value ہے یعنی کہ iterable object یہاں پر ہوگا اور n سے مراد ایک variable ہے جو one by one اٹھائے گا items کو اٹھائے گا اور اس میں سے key اور value بنائے گا اور وہ ہمارے پاس ایک نئی dictionary ہوگی یہ جو dictionary بن رہی ہے یہ نئی dictionary ہے یعنی کہ ایک نئی sequence ہے یا اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک نئی sequence اس میں ہم اس کو نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ ہمارے پاس اس میں خاص index نمبر نہیں ہوتا تو ایک collection آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو iterable object ہمارے پاس ہیں ایک قسم کا جو dictionary ہے وہاں سے ہم ایک ایک item کو اٹھا رہے ہیں n جو show کر رہے ہیں یہاں پر یعنی کہ جو n variable ہے یہ ایک ایک item کو اٹھائے گا اور اسی items کو use کر کے ہم key اور value بنائیں گے اور ایک نئی dictionary کو ہم create کریں گے وہ جو نئی dictionary ہوگی وہ اس variable کو assign ہو جائے گی اس variable کو جب ہم print کریں گے تو اس key اور value کے ذریعے سے جو ایک dictionary بنی ہوگی تو وہ print ہو جائے گی اب دو جو example ہے یعنی کہ example dig to اب اس میں ہم نے کیا کیا ہے بالکل سیم ہے اس میں ہم نے if condition بھی دی ہے جس طرح ہم پہلے دیتے آ رہے ہیں list اور set میں دیتے آ رہے ہیں کہ ہم condition بھی دے سکتے ہیں اب یہ کیا کرتا ہے یعنی کہ ایک item کو یہاں سے اٹھائے گا and اس کو اپنے اندر store کرے گا اور اس کو پھر condition کے ذریعے سے چیک کرے گا کیا یہ جو item ہے condition کے مطابق ہے یعنی کہ condition یہ true ہو رہی یا نہیں ہو رہی true اگر ہو رہی ہوگی تو اس کو item مل جائے گا اس کی اور value کا item مل جائے گا اگر condition false ہے تو وہ جو item ہوگا and کے اندر وہ ان کو نہیں ملے گا اب اس کے بعد آپ if condition اور else expression بھی دے سکتے ہیں یعنی condition اگر فارس کریں false ہے تو اس کے اندر جو statement لکھی ہوگی جو چیز آپ نے کوئی expression دی ہے تو اس کے مطابق یہ کام کرے گا اور اس طریقے سے آپ کو نائی ایک dictionary بنا دے گا اس کے لئے آپ nested if بھی use کا سکتے ہیں جیسے ہم نے list اور set میں پڑھا ہے چلو یہ تو تھا ہمارے پاس کچھ syntax تھی اور example mean کو ہم detail سے پڑھیں گے اب یہ ایک picture ہے اس کو بھی آپ دیکھ لیں far where in iterable یہ وہی چیز ہے یعنی کہ iterable کوئی object ہمارے پاس ہے جیسے ایک dictionary ہمارے پاس اب اس میں ہم item کو اٹھا رہے ہیں ایک ایک item کو اٹھا رہے ہیں اور ایک item کو جب اٹھائیں گے وہ where کے اندر اس کو رکھ دیں گے اب where کے اندر جو item آگیا ہے اس سے key اور value بنائیں گے key اور value بنا بنا کر ہم ایک dictionary کو create کر لیں گے وہ ہمارے ایک drive dictionary ہوگی یعنی کہ ہم نے ایک dictionary سے دوسری dictionary کو drive کیا آج یہ بتا رہے کی اور where کیا ہوتے ہیں اور where ہمارے پاس ایک ویریبل ہوتا ہے iterable ہمارے پاس یہ list اپل dictionary ہوتے ہیں تو اس چیز کے بارے میں یہ بتا رہا ہے اب اس کی example کے پاس سمجھاتے ہیں اب اس کی example کو اگر آپ دیکھیں کہ first of all یہ ہے کہ without comprehension آپ کو اتنا کو لکھنا پڑتا ہے اور comprehension کے ذریعے سے آپ کو صرف ایک line لکھنی پڑتی ہے اب یہاں پر دیکھیں ہم نے first of all ایک new dictionary لی ہے ایک new variable لی ہے اس میں ہم نے empty dictionary لی ہے صرف curly vertices کا استعمال کیا اب اس کے بعد ہم کیا کر رہے ہیں ایک range function کا استعمال کر کے یعنی کہ کچھ number لے رہے ہیں iterator جو ہمارے پاس ہے وہ num ہے اب num کے پاس ایک value آئے گی first of all num کے پاس ایک value آئے گی one یعنی کہ اس one کو کیا کیا جائے گا یعنی اس one کو dictionary کی ایک key بنائے جائے گا اب یہاں پر دیکھیں نا square bracket میں کیا لکھتے ہیں dictionary کی key value ہمارے پاس آجاتی اگر اس کو ہم print کریں تو اب key آپ نے دی ہے اور is equal to آپ نے چیز لکھا ہے تو اس کی value بن جائے گی new dict ہمارے پاس dictionary ہے یعنی کہ یہ empty ہے تو اس کو نائی value دے رہے ہیں یعنی کہ یہاں پر one آئے جائے گا first iteration num کی value ہو جائے گی یہاں پر 2 ہو جائے گا اب یہاں پر 2 2 2 2 4 ہو جائے یعنی کہ جو ہمارے پاس key 2 ہو گی اس کا value ہو جائے گی ہمارے یہ تو ہمارے پاس تھا without comprehension آپ کیسے کریں گے یہ تو اس طرح ہے اب کیا کر رہے ہم یہاں پر سب کچھ لکھ رہے ہیں یعنی کہ جس طرح سینڈ ایکس میں ہم نے پڑھ تھا key value اس طرح پڑھ تھا اب اس نم کو یہاں پر ہم use کر رہے ہیں single یہ key شمار ہوگی اور اس کے ساتھ دوسرے نم کے ساتھ دونوں نم کو آپس میں ہم multiply کر رہے ہیں تو اس کا square آئے جائے گا تو کیا ہو جائے گا اس کی value بن جائے گی یہ line of code ہے اور یہ چار line ہے same کام کریں گی اب اس میں پاس ایک picture ہے اس میں دیکھیں اب iterable object ہمارے پاس کیا ہے range function ایک iterable ہے اس کو iterate کر سکتے ہیں اس کے بعد num ایک variable ہے جو ایک item کو اٹھائے گا ایک number کو اٹھائے گا اٹھانے کے بعد یہاں پر value put کرتے جائیں compiler جو ہوگا value کو input کرتا رہے گا اور اس طریقے سے آپ دکشنری ہوگی وہ بن جائے گی یہ آپ کے پاس بن جائے گی num اور اور اس کو میں save کرتا ہوں dictionary comprehension بس اتنا کافی اب میں کیا کرتا ہوں اس کو میں empty لیتا ہوں اور یہاں سے میں کال لیتا ہوں for num in range function کا استعمال کرتا ہوں without comprehension میں آپ کر کر دکھا رہا ہوں اور یہاں پر میں کر لوں گا ہم نے کرنا کیا ہے اس کو value دین ہے اب یہاں پر میں لکھتا ہوں اور اس کا جو num ہوگا یعنی جو بھی ایک value value آئے گی اب یہاں پر دیکھیں ہر iteration پر اس value تبدیل ہوگی first of all اس value 1 ہوگی 2 3 ہوگی اور اس کو value دیں آپ num multiply by num to یہ پاس کیا ہو جائے گا اس کو value مل جائے گی اور مزید ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا اس میں print کرتے ہیں اور new dict کو دیکھتے ہیں command front open کرتا ہوں cd python dictionary اب یہاں پر دیکھیں نا ہمیں کیا مل رہا ہے 100 تک یہ جا رہا ہے اب کیسے ہوا ہے یہ اب one by one ایک number کو یہ جو نام میں اٹھائے گا first of all here one کو اٹھائے گا اب یہاں پر one آگیا ہے تو اس کی value کیا ہوگی یعنی دونوں کو multiple ائی کرنے سے one ہوتا ہے نا تو یہ جو ہے one کی one ویل بن گئے one کے بعد دو نمبر کو اٹھائے گا یعنی کہ number two کو اٹھائے گا اب یہاں پر بھی two ہو جائے گا اور یہاں بھی two یہاں بھی two ان دونوں کو multiple کنے سے four آ جائے گا اور two کی جو کی تھی یعنی جو value ہے وہ four ہو گئے two کے بعد three یہاں سے اٹھائے گا number three ہو گئے یہاں پر three آ جائے گا یہاں پر three three کے ساتھ آپ پس ملٹ پلے ہو گا تو نہیں آ جائے گا اس کے بعد four یہاں پر آئے گا 16 ہو جائے گا تو اس طریقے سے آگے یہ بڑھتا جائے گا اور یہ complete آپ کو ایک چلو one is equal to kalibrates آپ لیں گے num پہلے آپ لکھیں for num in range one two eleven اور یہاں پر آپ لکھ دیں num key ہو گی اور num کو اس num کے ساتھ دوبار آپ کیا کریں multiply کریں تو اس کو اگر آپ کیا کریں گے print کریں گے تو آپ کو ہی answer ملے گا سکوچہ کرتے ہیں آپ یہاں پر دیکھیں وہ یہاں سارا مل رہے اوپر والا دیکھیں وہ نیچے والا بالکل same تو comprehension کے ذریعے سے آپ ایسا کر سکتے ہیں اور اس میں آپ کو code بھی کام لکھنا پڑتا ہے تو next class میں ہم پڑھیں گے کہ آپ اس میں if statement کیسے دے سکتے ہیں اس کو آپ لازمی watch کریں بہت ہی بہترین example